نمازیوں کا خیال لگیں نمازی کے آگے نہ بیٹھے اور نہ گزرنے کوشش کریں لکھائیں کہ راڑو گڑی استعمال کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے جب چوری کی نہ ہو آپ کی اپنے ذر خریدو اور اللہ نے توفیق دیئے شریعت نے کیا جمع کی حیات کا کوئی طریقہ خاص وضع کیا ہے جو محذب طریقے ہیں وہ سب شریعت نے لکھے ہیں ایمان کے کیا معنی ہے ایمان کے معنی ہے امن والا ہونا یا برکت والا ہونا اور دوسرے کو امن دینے قرآن و عدیث کے ہوتے ہوئے بھی کسی امام کی تقلید کی ضرورت ہے جس طرح قرآن مجید کے لئے مفسر کی ضرورت ہے احادیث کے لئے محدث کی ضرورت ہے اس لئے دونوں کی تطبیق اور عمل کے لئے مشتہد و فقی کی ضرورت ہے اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی کہے کہ ہم حدیث مانتے ہیں امام بخاری مسلم کو نہیں مانتے ہیں اسی طرح جو کہے کہ میں دین مانتا ہوں امام نہیں مانتا ہوں جھوٹا ہے اول درجے کا دین اللہ تعالیٰ نے اماموں کے ذریعے پہنچایا ہے اور انہوں نے دین کی محنت و خدمت کیے جو لوگ کہتے ہیں کہ شیطان بڑا عالم تھا یہ بات صحیح ہے جھوٹ ہے بالکل بنیادی طور پر جھوٹ اور فریب اور غلط بات ہے علم کی توہین کی بات ہے قرآن کریم سے ثابت ہے کہ شیطان بہت بڑا جاہل تھا وسیلے کے بارے میں مولانا طیب نے جو حدیث پیش کی آپ نے کہا کہ اس میں جرحہ ہے بتائے یہ کون سی کتاب میں ہے تسکین و صدور میں ہے ابن تیمیہ کے القائدت الجلیلہ میں ہے ترابی کے بارے میں ہے نعمہ حاضی البدہ اس طرح نہیں ہے یہ بدت ہے ہی نہیں سنت ہے یہ مطلب اس جبلے کا میرے بیٹے کا نام اویس ہے اور میں اسے تبدیل کروانا چاہتا ہوں مرائے کرم آپ کو انام تجویز فرمائیں اویس اٹھا کر کے سوئی گیس رکھنا چاہتے گا اویس کے معنی ہے نبی کی صحبت سے محروم آدمی اویس کوئی نام نہیں ہے بدنسیبی کا نام ہے غلطی سے لوگ رکھتے ہیں دو علم ہیں جو اٹھ گئے ہیں اہل علم سے علم الرعیاء اور علم الاسماء آپ الیاس رکھیں ادریس رکھیں یونس رکھیں زور کی نماز میں اگر چار سنت تر کرے بات فرض کے دو ادا کرنا چاہے پہلے چار پھر دو فتح ویالبگیری جلدی اول صفحہ 112 میں ایک مسجد سے عشاء کی نماز پڑھ کر دوسری مسجد در سے قرآن میں جاتا ہوں وہاں اکثر عشاء کی نماز پڑھائی جا رہی ہوتی میں اس جماعت میں شامل ہو جاؤں بہتر ہے کہ آپ پہلی مسجد میں نماز پڑھ کر دو رکھات سنت وطر چھوڑ دیں کیونکہ وطروں کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے اس لئے آپ وطر چھوڑ کر جب دوسری مسجد میں پہنچے تو فرضوں کی جماعت میں بنیت نفل شریک ہو جائے بہتر ہے میں نے ایک جگہ مسجد میں گیا ادھر جماعت نہیں ہوئی تھی تو میں نے اپنی نماز کی نیت بان لی جب میں دوسری رکھات میں تھا تو دو آدمی آگئے میں نے نماز توڑی اور جماعت کروئے اب سوال یہ ہے کہ جو نماز توڑی تھی اس کو لٹانا ہوگا جی ہاں ہماری مسجد کے دکان میں ایک بے نمازی چرسی آگی رہتا ہے اور مسجد کے کمیٹی نے بٹھایا ہے گناہ کس کی ہوگی گناہ مسجد کی کمیٹی کی ہوگی جس نے چرسی بٹھایا ہے کیا لگا ہے یہ اشراق ہے یہ تو ایسے اشراق ہیں کہ ایسا کبھی آج تک دے گا نہیں ہوگا آپ اپنے یہ خط کی پرچی جو ہے نا لاور کے عجیب گر کو بیج دے وہ شکر گزار ہو جائیں گے کیونکہ ان کے ہاں مینڈک چیتے ہیں اور مگر مچ بہت ہے مگر ایسا خط نہیں ہے جب ایک مسلمان ملک پر کافر خانون چل رہا ہو تو اس ملک کو علماء اور عوام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے کہ اسلام آجائے اور کیا کرنا چاہیے آپ زمزم کھڑے ہو کر پینے اور ایک سانس میں پینے ان حکامات کی شریعی ایسیت جاننا مقصود ہے فتاوہ شام میں موجود ہے زمزم بھی تین سانسوں سے پینے چاہیے ایک سانس سے نہیں تھوڑا ہو تو پھر مجبوری ہے ایک سانس سے پینے نقد رقم میں زکاة کا نساب کیا ہے ساڑھے باوند تول چاندی کی جو قیمت بنتی ہے سال گزرنے کے بعد اس پر ڈائی فیصد زکاة آئے گی حضرت صاحب کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے صحیح طرح بیٹھ جاؤ جس طرح محذب و شریف لگتا ہو بسم اللہ پڑھ کر دائیں آج سے اپنے سامنے سے کھاؤ یہ سنت طریقہ ہے حاملہ اور متعلقہ کی عدت میں کوئی فرق ہے نہیں حاملہ کی عدت وضع حمل ہے بچہ پیدا ہوتے ہیں عدت پوری اور متعلقہ کی عدت تو تین مہینے اور اگر حاملہ متعلقہ ہے تو اس کی بھی عدت ہے وضع حمل آدم علیہ السلام سے لگا آج تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر ہے ایک قرآن و حدیث فضولیات نہیں بیان کر دی یہ فضول بات ہے ساتویں ہزار کے آخیر میں حضرت تشریف لائیں ڈیڑھ ہزار اور ہو گئے کچھ نہیں کہ ازان میں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یعنی اللہ سے متصل کہنا جائز ہے نہیں اللہ ہو اکبر دو علید علید ہونے چاہئے ازان میں اور تکبیر میں دو دو کل میں ملا کر رات کو ایک بزرگ نے تکبیر کہی تھی شامعہ میں میں نے بعد میں انہیں سمجھایا کہ غلط تکبیر کہی ہے میں نے ان کو وہاں مجمع میں کہا کہ یہ تکبیر نہیں آپ نے ازان دی تلہ نام رکھنا جائز ہے صحابی جلیل القدر کا نام ہیلِ اسقاط جائز ہے بطریقِ فقہہ نماز کے دوران جمعی آئے تو کیا ہاتھ رکنا چاہئے اگر قیام کے دوران جمعی آئے تو دائیں ہاتھ کا اندرونی اس طرح اندرونی تلوہ ہتے لی اور اگر دوسری کسی کیفیت میں قائدے میں یا اور حالات میں تو الٹے ہاتھ کی الٹی طرف بیدتی لوگ کہتے کہ اللہ نے اپنے خدائی کے صدقے ظاہر فرمائی یہ سب بقواس ہیں بے بنیاد اور غلط باتیں ہیں یہ سب رافیزی اینڈ کمپنی کا خام مال ہے جو بیدتی اینڈ کمپنی بیچ رہی ہے پوچھنا یہ کہ نماز میں سے جسو واجب ہونے کی کتنی صورت ہے ات تاخیر فی رکن اویت تاخیر فی الواجب او ترک الواجب اصولی طور پر تین وجوہات ہیں بینک میں سودی کھاتے کو کھولنے کے لیے کھاتے کی تصدیق کرنے والے بھی گناہگار ہوگا اتنا ہی گناہگار ہوگا متعلقہ حدیث کے لیے اردو زبان میں مولانا مناظرہ سن گیلانی کی تدوینی حدیث حضرت شیخ العدیس مولانا زکریہ مرہوم کی تبلیغ نساب جس کو کمبختوں نے فضائل عمال کے نام سے شائع کیا ہے اور فضائل صدقات یہ دو کتابیں احادیث کی اردو زبان والوں کے لیے بخاری اور ترمیزی سے بینیاز کرنے والی ہے تقریر کرنے کے لیے کوئی بہترین خطبات ذکر فرمائے تقریر کرنے کے لیے بہترین کتاب قرآن کریم ہے اور بخاری شریف کی بہترین اردو شرعہ انوار الباریخ حضرت امام الاسر مولانا انوار شاہ کی اردو شرعہ ہے قیامت کے دن باپ کے نام سے بکارا جائے گا نئی باپ کے نام سے ماں کے نام سے نہیں بکارا غلط ہے حبہ فاطمہ اور حبہ عائشہ دورو نام شیر کیا ہے فاطمہ کا نام رکھنا تو ایسی بھی مناسب نہیں بخاری میں ہے بِعِسَتِ الفاطمہ فاطمہ نام نہ رکھا جائے اور عائشہ ام الممینین کا نام رکھ سکتے بے شک لیکن اس کے ساتھ حبہ ویبہ نہ لگایا کرو یہ حبہ اللہ کا ہے ایک شاہد نے کہا کہ شلوار اور پینڈ کو موڑ نہیں سکتے نہیں درست ہے ٹکھنے کھلے رہنا چاہیے اسقاط دینا جائز ہے جب جس کے اوپر لازم ہو مردے کے پیچھے خیرات کرنا ضروری ہے قبر کو سیمنٹ سے پکا کرنا کناروں سے جائز ہے جب میں وضو مکمل کرتا ہوں میرے دل میں اتمینان نہیں ہوتا یعنی میں ٹھیک طریقے سے وضو آپ ایسا کریں کہ ہر وضو کے لیے غسل خانے میں نہ آیا کریں یا کسی حوض میں غوتہ لگایا کریں شرم تم کو مگر نہیں آتی جو وضو کا طریقہ ہیں اس طریقے سے کر کے دل کو مطمئن کر لو کہ ہمارے اسلام نے یہی بتایا میں مسلمان ہوں مغرب کی دو رکعات نکل جائے تو انہیں کیسے ادا کیے جائے ایک رکعات سنا اور صورت والی پڑھ کر قائدہ کر لے پھر کھڑے ہو کر کے ایک اور رکعات بھی صورت والی پڑھ لے میری اہلیہ کے پاس تقریباً چھے طولے سونا ہے کیا اس پر زکاة ہے درست بات یہ ہے کہ زکاة کا نساب ساڑھے ساتھ طولے ہے اس سے کب پر زکاة نہیں ہاں اگر اور رکوم بھی ہے یا کچھ چاندی بھی ہے یا چاندی کا بدل سکرائج الوقت بھی ہے تو پھر چاندی کا حساب سمجھ کر کے زکاة دی جائے گھر والوں کی مرضی کے بغیر کسی غیر مسلم لڑکی کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کر کے مسلمان کرنا ہے پھر تو شادی کرنا کیسا ہے یہ باتیں کوئی گھر والوں کو بتاتے ہیں پاگل یہ باتیں تو اپنی پوری ہوتی ہیں گھر والے تو بعد میں کچھ دیر تک رویں گے پھر حس کے بیٹھ جائیں گے اردو زمان میں سب سے زیادہ محتبر و مستنت فتاوہ کفایت المفتی مفتی آزم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی میں انگریزی سکول میں پڑھاتا ہوں اور وہاں بچے جوتے پہن کر اور بے وضو قرآن پڑھتے ہیں اگر جوتے اتار کر وضو کیا جائے تو پتہ نہیں کیا لکھا ہے بہرحال آپ اپنے دین کو مکمل کریں اور وہاں مکمل کروائے مفتی رشید صاحب نے آج عثمان کے بارے میں جو فتوہ دیا تھا وہ فتوہ درست اور صحیح تھا تقلید کا کیا مطلب ہے تقلید کا فقی اور مجتحد پر دین کے روشنی میں اعتماد کرنے کو کہتے ہیں غدیر خم کا خطبہ بے بنیاد اور بے حقیقت ہے یہ رافیزی انڈ کمپنی کا بنائے ہوا ہے جمعہ کے خطبے کے دوران جب محمد کا نام آجائے درود پڑھنا بیدت خلاف شرع و ناجائد کیونکہ پھر تو نماز میں بھی جب ہم پڑھیں گے محمد الرسول اللہ تو آپ پیچھے سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہو جائے گی یہ رضا خان کا بنائے ہوا دین نہیں ہے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین ہے اس میں رضا خانیت نہیں چلتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کا نام حدیث سے ثابت ہے جی ہاں مگر ایسا نہ ہو کہ آپ پھر چوریاں کرنے لگے تالے کھولنے لگے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہی پرچی کا آدمی پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا جائے یہی لوگوں کے تالے کھولنا ہے تالے علم کی والدہ کو مہدے کی تکلیف اللہ صحت و شفاہ عطا فرمائے اکثر علماء مسجد میں جنازے پڑھاتے ہیں برا کرتے ہیں علماء کا عمل دین نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے ابو دین ہے ترمیدی شریف اور ابو دعوت دونوں میں ہیں جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا جب اس بددو کو کچھ نہیں ملا تو مردے کو کیا بیج رہے دونوں خالی ہاتھ فتاوہ عالمگیری میں پانچ سو فقہاں نے لکھا ہے کہ اگر میت باہر رکھی ہوئی ہے اور کچھ لوگ باہر ہے اکثر مسجد میں ہے یا اکثر باہر ہے کچھ مسجد میں ہر حال میں غلط اکیلہ بشرا ہے انڈیا کا مسلمان فوجی اور پاکستان کا مسلمان فوج دونوں اطراف سے لڑائی میں مارے جائز میں کون شہید ہے مسلمان جب اسلامی موت مرے گا تو شہید ہوگا اگر یہاں کا فوجی ہے اور مسلمانوں کو مار رہا ہے مردار ہے اور اگر وہاں کا فوجی ہے لیکن ظالموں کو مار رہا ہے تو شہید ہے بشرتی کی ایمان ہو یزید کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے یزید کو نہ ملعون کہہ سکتے ہیں نہ کافر کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ گناہگار اور مجرم کہہ سکتے ہیں پیدائش ہے کتنے دن بعد بچے کا ختمہ کرنا چاہیے ہیں شروع شروع میں اوہ تو افضل ہے ایک شیعہ نے تقریح کرتے ہو کہ جس سال حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا انتقا اس سال کو حضرت نے عام الحضن یعنی غموں کا سال کہا اس سے معلوم کہ غم منانا نبی کی سنت ہے آپ نے صرف کہا تھا کہ یہ غموں کا سال ہے یہ نہیں فرمایا کہ جلوس نکالو ماتم کرو آئیسہ میں اس کے مثال ایسی ہے جس طرح کوئی کہا ہے کہ دو اور دو چار تو پیچھے سے کوئی بھوکا آواز دے چار روٹی چار بوٹی تو یہ کوئی اور کہا ہے کہ نہیں تیرے لیے چار سوٹی سلام کے بعد عرض ہے کہ سنت و کے اجتباعی دعا درست بات یہ ہے کہ ثابت ہے فقی روایات سے حضرت بنوری نے معارف السنن میں لکھا ہے مدخول بیہا عورت کو ایک ہی لفظ میں تین طلاق دی جائے مہربا کے تین طلاق ہے معلوم یہ کرنے کہ غیر مدخول بیہا پر اس طرح اتفاق ہے یا نہیں دونوں ایک حکم میں ہے غیر مدخول بیہا تو ایک ہی سے مغلض ہو جائی سلام کے بعد عرض ہے کہ شاہ منصور مہنانا پنجپیر مہنانا غلام اللہ ان میں علم و ولک کے لحاظ سے بڑے عالم کھونتے آپ ترازو رکھ کر کے لوگوں کو تولو شروع کرے پہلے اپنے آپ کو تولو اور اپنی شکل تولو ذرا پھر باتیں کرو بازار میں غیر مسلم سے سبزی افروت لے سکتے ہیں لیکن مسلمان سے خرید فروغ افضل ہے حج تلویدہ میں خطبے کے بعد آپ نے مسجد میں نمیرہ میں نماز پڑھی وہ کس امام کے مطابق تھی بے وکوف کہیں گا اول درجہ کا احمق احمقوں کا سردار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے امام علیہ امہ ہے اس کی مثال ایسی ہے جس طرح تجھ جیسے خچر یہ پوچھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیثیں بیان کر رہے تھے وہ بخاری سے تھی یا مسلم سے گدے اور خچر بھی انسانوں کے شکل میں آ جاتے ہیں کوئی ذکر انعیت فرما دیجئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا مجھے کوئی اچھا وظیفہ دو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پڑھو تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو سب لوگ پڑھتے ہیں فرمایا اے موسیٰ قیامت کے دن ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس میں رکھی جائے اس کے بدلے میں وہ ہلکی ہوگی یہ بھاری نکلے گا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں طلاق ہو تو میری طرف سے آزاد ہو اگر اب بھی وہ کام کرے تو طلاق ہو جائے گی آزاد ہو جائے گی حضرت بنوری کے مفتی احمد الرحمن نے جنگوں کو حلال کہا یہ مفتی احمد الرحمن صاحب کا فتوہ ہے کمزور فتوہ ہے اس زمانے میں یہ مفتی ویلیہ حسن صاحب نے اس کا رد کیا شیئرز کا کاروبار میں اگر سود نہیں ہے تو جائز ہے ہمارے سکول شریع طریقوں پر چلتا ہے لیکن ہمارے یہاں کچھ بچے داڑی موڑتے لیکن انتظامی ہے کچھ نہیں کرتے بارحال سکول والے تو کسی پر اکراہ نہیں کر سکتے ترغیب دیا کرے کہ بھئی داڑی رکھ لو سنت طریقہ ہے کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے مرتد کے لئے تین دن کے محلت کے بعد سزائے موت پر اجماع ہیں یا سفیان و عبراہیم رہنے دے فضول باتیں بس جس مذہب پر آپ ہے اس میں یہی حکم ہے عدر عدر کی خارش سے اپنا علاج کراؤ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت یا آیات منتخاب کرنے کے لئے خاموش ہو کر سوچنا درست اور جائز ہے عورت کے لئے پیغمبر وقت سے پردہ کرنا ضروری ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود پردہ فرماتے تھے برائے تعلیم ویسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے فرمایا انا لکم بمنزلت الوالد میں تم سب کے لئے باپ کی طرح ہوں بلکہ آپ کا مقام اور مرتبہ کروڑوں عربوں کربوں ماں باپ سے بڑھ کریں یہ بتایا کہ مسئل موجود شخص کو ازان کا جواب نہیں دینا چاہیے حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے اور جمعہ کے بعد میں سورہ نصر کی تلاوت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حق کی مدد فرما دے گا اور آپ کے بھی کام ہو جائیں میری بچی عمر سات سال شعبہ حفظ کی طالبہ ہے کہ زبان میں لکنت آگئی یہ تو کسی نے ڈانٹ آیا ہے یا بہت سخت طریقے سے اس کو یک دم روکا ہے استغفراللہ رب شرح لی صدری کی دعائیں سورة تعایٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی پیر اور منگل کے دونوں دن زہر کے بعد دعائیں مانکے اور ایک سو اکیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلائے پیر کے دن زہر کے بعد اور منگل کے دن پھر زہر کے بعد ایک سال پہلے والدہ کا انتقال ہو اور ایک سال بعد بیٹی کا انتقال ہو جائے کیا بیٹی مرنے کے اپنی والدہ سے قمر میں ملاقات کرے گی جب آپ چلے جائیں پھر پتہ کر لے دونوں سے حکم یہی ہے کہ جن کا خاتمہ خیر پر ہو وہ آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں میں مدرسے کا طالب علم ہوں میرے ایک ساتھی جس کے والدین بہن بائی بیمار ہیں آپ سے گزارش اللہ سب کو صحت و شفاہ دے لکھا ہے کہ دولت خان مصری کے صحت کے لئے آمین اللہ تعالیٰ صحت و شفاہ دے الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على رسول کریم ونبی علمین وعلى علیہ وآصحابہ اجمعین شکریہ موسیقا 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 موسیقا